سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی دنیا بھر کے مسلمانوں کا احتجاج رنگ لانے لگا سویڈن کا قرآن کریم سمیت دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی جرم قرار دینے پر غور میڈیا ریپورٹس کے مطابق سویڈن نے قرآن کریم اور دیگر مقدس صحیفوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دینے پر غور شروع کر دیا سویڈن کے وزیر انصاف گونر سٹرومر کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعہ نے سویڈن کی سلامتی کو نقصان پہنچا ہے گونر سٹرومر نے کہا کہ سویڈن حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا وہ قرآن پاک یا دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے خیال رہے کہ سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہون کی مسجد کے باہر عیدالعزہ کے روز قرآن پاک کو نظراتش کرنے اور بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تھا سویڈن واقعے کے خلاف دنیا بھر میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور کئی ممالک میں ریلیا نکالی جا رہی ہیں جبکہ حکومت پاکستان کی طرف سے سلسلے میں گزشتہ روز یوم تقدس قرآن منایا گیا عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشار شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز اسلام آباد کے پیٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تھے ادارے لے کر آتی وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے